ہلو شوئٹس اس سے پالن روہ کیا سٹڈی کر رہے تھے اس سے پالن روہ سٹڈی کر رہے تھے الیکٹرک فیلڈ سے ریلیٹیڈ آبجیکٹیو ٹیپس آپ کو یاد ہوگا کہ پریریئیس کلاس میں تھیری آبجیکٹیو ٹیپس ہم نے بتایا تھا تھیری آبجیکٹیو ٹیپس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے تھی نہیں آبجیکٹیو سال کرنے کیلئے ٹیپس دیا تھا کچھ آبجیکٹیو ٹیپس ایسے ہوتے ہیں جہاں پر چار سے پانچ اس سے بھی جانے آبجیکٹیو سال کرنے کا فرمسیپٹ انکلوب ہی او لگاتا ہے اور ہورتھ نمبر آبجیکٹیو ٹیپس پڑھیں گے جو ریلیٹیڈ ٹو الیکٹرک فیلڈ دیو ٹو ریگ ریگ کے واجہ سے یونی فارمولی چارجد ریگ کے واجہ سے ایکسیل ڈیسٹینس پر الیکٹرک فیلڈ کا فارمولا کیا ہوتا ہے اور اس سے ریلیٹیو ڈیفرینٹ نمیرکل آبجیکٹیو کیا پوچھا جا سکتا ہے اس کو ڈسکس کرنے جائے باٹ اس سے پہلے الیکٹرک فیلڈ دیو ٹو ریگ اور ایکسیل ڈیسٹینس ایکس پرومیٹس سنٹر اس کو ہم پروف کر لیتے ہیں پروف کا یوز پر ایکزام جنے والے سپرنٹ کے لیے ہوتا ہے باقی اڈر کمپیٹیو ایکسیل ڈیسٹینس کے لیے اس کا ریلٹ ہی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے باٹ پھر بھی آپ کی ایکس پڑھتے ہیں تو پروف کا کانسیپٹ سکھنا چاہیے اس سے آپ کا مہتمیٹیکل اسکل ایمپورو ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں یہ جو رینگ ہم نے کانسیلر کیا ہے اس رینگ کا ریڈیس اے ہے اے ہم نے کیا کہا ریڈیس او رینگ ہے ایکس ایکسیل ڈیسٹینس لیا ہے سینٹر سے یہ سینٹر آف دیا ہے سینٹر آف دیا ہے سینٹر آف دیا ہے ایکسیل سینٹینس b ایسا آپ جانتے ہیں جس پوائنٹ پر الیکٹی باغیر کرنا ہوتا ہے اس پوائنٹ پر unit positive test charge کیوں کوئی کانون مکنیم بانہ کلائوس وقت فائنل به کھلڈلی کا کالکوریشن یہ unit positive test charge سat independent ہوتا ہے یہ فائنل ریضوں میں اپیر نہیں ہوتا ہے اس بصورب و رفرachen ویسے رینج کا total charge ہمارے میں ایمپورٹ ہے یہ رینج کا total charge کیوں ہم نے لیے دیا ہے چارج چارج آمدال رنگ یہ رنگ پر چارج یہ ٹوٹل چارج ہے اور یہ فارمی ڈسٹیبیوٹیٹ ہے یہ فارمی ڈسٹیبیوٹیٹ کا مطلب پر سینٹی میٹر اگر آپ سوچیں گے تو چارج کا بھیل سیم رہے گا یہ اس طریقے سے رنگ کے پورے پریفیری پر چارج ڈسٹیبیوٹیٹ ہے سب سے پہلی بات آپ کو یہ سوچنا ہے ہم نے الیکٹر خیل یا کولامز پھوس کا جو فارمی بھی بڑھ پاہا ہے that is due to point charge وہ فارمی اس پر لے آتے تھے point charge برد یہاں پر رنگ ایک point charge نہیں ہے یا ایک point نہیں ہے تو اس کو point میں کھلوٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ اس ریند پر ایک ویڈی اسمال امونٹ ڈسٹیبیو کامسی لکھی آیا یہ جو total charge کیو ہے اس میں سے ڈسٹیبیو چارج کو ہم نے کامسی لکھی آیا ایک بہت سمال چارج ہے اس اسمال چارج کے چلتے اس point پر جو الیکٹیوٹیوٹیوٹیو ہوگا وہ ابھی بہت سمال ہوگا ڈسٹیبیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹی ایسا لگتا ہوا کہ یہ رنگ کا ریڈیس اور ایسیر ڈسٹنس کے پیچھ کا اینگل نائنٹی دیگری سے اسمولر ہے برد اندویر پریکٹیس ان دونوں کے پیچھ کا اینگل نائنٹی دیگری اگر یہ نائنٹی دیگری اینگل ہے تو اس کے وجہ سے ایلیکٹرک خرید ہمیں کلکولی کرنا ہے ہم نے دیگری مانا ہے بار میں اس کا کلکولیشن کریں تو اس کلکولیشن میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھیں دیگری ایدھر ہے سیمیٹرکل ہی اپولیشن پر ایک پوائنٹ کنسیلر کریں سیمیٹرکل ہی کا مطلب ہے ہم یہ دونں دی گھے یہ بھی ان کے کے دل دول دیگری اب دین کے دو کمپوننٹ اسی دیگری جھتے ہوا ایک دیگری ساین دیگری ساین دیگری ساین دیگری ساین دیگری اس لیے دو بارے ہاں دیکھ رہا ہوگا ایک باری سائٹ کے چلتے ایک باری سائٹ کے چلتے سائٹ کے چلتے ایک باری سائٹ کے چلتے سائٹ کے چلتے ایک باری سائٹ کے چلتے ہیں اس درشان کے چلتے سائٹ کے چلتے سکتے سائٹ کے چلتے سائٹ کے پاس سید 너lle کونسٹٹ ہے موسیقی 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 سکنڈ پوائنٹ سکنڈ اوڈیکٹی پوششن جو کافی خیمہ سبشش میں پوچھا جاتا ہے ایکسیئر پوزیشن ایکسیئر پوزیشن ایکس اور ویچ الیکٹرک فیلڈ میکسیم الیکٹرک فیلڈ میکسیم ایکسیئر پوزیشن کا بھیلو کیا ہوگا جس کے لئے الیکٹرک فیلڈ کا بھیلو میکسیم ہوگا اس کے میکسیم یا مینموم کے لئے کرنا کیا پڑے گا اور میکسیمم الیکٹرک فیلڈ دی ای بائی دی ایکس ایکسی ایکوال ٹو ایس کو فرسٹ ٹائم ڈیفرنسی سمت کریں گے اور ایس کو کیا پوٹ کریں گے جیو پوٹ کریں گے ایس طرح کے ایکسپریشن کا ڈیفرنسییشن پہلے بھی میں نے آپ کو سکھایا تھا یاد ہوگا ایس طرح کا ڈیفرنسییشن میں نے پہلے بھی سکھایا پریوییس لیکچر میں بھی آپ نے پڑھایا کولمس پوچ کے بعد بھی ہم نے سکھایا تھا ہم اس ریڈیٹ کو ڈیوز کرنے جا رہے ہیں جو پوٹ کریں گے آپ دیکھنے دیکھیں گے ایکسپریشن میں ایکسپریشن کے لئے ڈیوز کرنے جا رہے ہیں ڈیوز کرنے جہاں ڈیفرنسی ڈیوز کرنے جنیا ہے بٹ اوجیکٹیو ہے جان کے بعد ہمیشہ یہ لیجرد کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے مموری میں رکھنا ہے پلس اے وائی روپ ٹو کا مطلب ہمیں بتایا تھا کہ رنگ کا رائٹ سائیڈ اگر پلس اے وائی روپ ٹو ہوگا تو رنگ کا رائٹ سائیڈ مائنس اے وائی روپ ٹو تھرڈ نور اوجیکٹیو اس سے کیا پچھا جاتا ہے find maximum value of electric field find maximum value of electric field maximum value of electric field چاہتا ہے تبھی ابھی آپ نے دیکھا کہ maximum value پہ ہمیں کیا رکھا رہا ہے maximum value کے لئے x is equal to plus minus ay root 2 تو اس x کا value کو اگر یہاں پر ہم خوٹم کرنے تو e کا maximum value ہی گا لائے تو e max equal to q ay root 2 divided by 4 pi اچھا لائے اکس کے لئے پر ہم نے k not لکھ رکھا ہے a square plus a square by 2 کا power 3y this value is k not q a divided by root 2 3a square by 2 3y2 اب یہاں سے دیکھو k not q a root 2 3a square by 2 اب یہاں سے اس کو cancel out کرتو 3y2 کا power 3y2 اور a کا power 3 2 ہے اب یہاں پر 3y2 کا power کیا کیا ماتھنا تو یہاں پر آپ دیکھیں k not q a 3y2 کا power 3y2 i mean یہ root 2 ہو گیا 3y2 3y2 کا power 1y2 a square final result اس کو آپ root میں convert کریں گے تو دیکھو k not q a سے 1 power cancel out ہو گیا a square بچے گا یہاں پر k not q y a square اور باقی simplification تو یہاں بچ رہا ہے اس کو آپ دیکھو یہ 1y root 2 root 3y root 2 into 3y2 ہے اب root 2 سے root 2 cancel out ہو گیا 3 root 3y2 2 2 اوپر چلا جائے گا یہ جو value آیا اہی ہمارا final result ہو گیا اور maximum electric field کا یہ value ہو گیا یہاں پر یہ maximum کا value جو آ رہا ہے وہ k not q 2 times 2 اوپر چلا گیا divided by 3 root 3 a square آپ کو بچے کر رہے ہیں calculation پہ اگر mistake ہو گا تو final result آپ کو غلط ملے گا یہ کوئی standard result ہے نہیں جو مجھے یاد رہتا ہے اس کے یہاں پر غلطی اگر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے reason کیا ہوگا کہیں پر calculation issue ہو سکتا ہے calculation reaction کر لو calculation اگر صحیح ہے ii think یہ صحیح result ہے جو ڈلتی نہیں ہے تو بھی ایک وار آپ کو calculation ڈلوکسین کر لیں یہ BVI کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ یاد ہی رکھیں ٹھیک ہے پٹ یہ ممیلکم objective آپ دیکھیں 1 number 2 number 3 number یہ 3 objective question آپ سرما پوچھا جاتا ہے جو electric field due to ring سے related ہوتا ہے اس سے related اور بھی objective question پوچھا جاتا ہے جو 3rd point کے بعد 4th number point میں ہم بسکس کرنے جا رہے ہیں objective tips 4 میں 3 point ہم نے ڈیسکس کیا رہے ہیں اور بھی آگے ہم ڈیسکس کرنے جا رہے ہیں مطلب objective tips 4 کافی important ہے 3rd point calculation of electric field after taking the cut out AB یہ ring ہے uniformی charge کیا گیا ہے اور اس میں سے AB بھی 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 یہ سموہ پورسن ہے جس کا لینٹ ڈی اگر دیا ہوا ہے cut out کیا گیا ہے مطلب کٹ کر یہاں سے ہٹا لیا گیا ہے یہ جو ایسے ایسے کر کے لائنگ دیکھلایا گیا ہے مطلب یہ ہے نہیں absent ہے گائے گیا ہے یہاں سے cut out کیا گیا ہے cut out AB portion of length ڈی ار from ring of uniform linear charge density lambda uniform linear charge density lambda کا مطلب یہ ہوا کی پر سینٹی میٹر چارج کا ویلو بھر جگر سیمت ہے آپ اس کو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں lambda is charge per unit length 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 کا مطلب اس کا سمجھ سہو گیا تو lambda linear charge density جیسا کہ آپ جانتے ہیں charge per unit length surface density charge per unit surface area volume charge volume volume ہوتا ہے یہاں linear charge density lambda charge by length کا concept کو بتا رہا ہے charge divided by length length یا آپ یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ कہیں بھی charge calculate لیمڈا 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 آپ اللہ علیہ وسلم ایلکٹرک فیلڈ دیو تو ریمینی پورشن او پرین یہ ہمارا ورک ہے پھر لیس پوری دیس کسان پہ ہمارا ورک ہے کہ جو ریمینی پورشن ہے اس کے چلتے ہمیں ایلکٹرک فیلڈ کلیٹ کرنا ہے یہ پرسٹ ایم ہم ڈسکس کر رہے ہیں بوڑ پر آپ کے سامنے یہ کافی اوپجیکٹیو پورشن ہے کافی سیمپل اوپجیکٹیو ہے اچھا رہا پوچھا جانے والا اوپجیکٹیو ہے پرسٹ ایم دسکسن میں چھوڑا سا ٹائم کرنے گا ورڈ اگلے بار سے دسکسن میں کوئی ٹائم میں لگے گا آپ دیکھتے کے ساتھ ایک لائن میں اس کو آنسر کر لیے اب یہاں پر ریمینی پورشن کے وجہ سے کمپلیٹ کرنا ہے تو آپ ایسے سوچیے کہ ایک رینگ جب کمپلیٹ تھا تو اسی کا پورشن یہ بھی تھا تو اس سمجھ سینٹر پر الیکٹرک فیلڈ کا ویہم کیا برجی ہو تھا لیکن مان لو کہ یہ الیکٹرک فیلڈ سینٹر پر اگر ایم ہم لوگ کانسیلر کر لیتے ہیں ایسی الیکٹرک فیلڈ ایٹا سینٹر ہم لوگ کانسیلر کر لیتے ہیں یہ ایسی کا بھیلو کیا ہوگا یہ جو ای بی پورشن ہے جو کٹ آؤٹ کیا لیتا ہے اس کے چلتے الیکٹرک فیلڈ اگر ایدھر ہوگا ای ای بی پورشن کے چلتے ہم لوگ الیکٹرک فیلڈ اگر ای وان لے لیتے ہیں تو ای وان لے لیتے ہیں اگر لیتے ہیں سینٹر پر جو باقی کا پورشن ہے یہ باقی کا جو پورشن ہے اس کے چلتے الیکٹرک فیلڈ ہر ہونا چاہیے اپنے ایسا جو سوچا تو سینٹر پر جو وان لے لیتے ہیں اگر باقی اید ایو کے ایسا لا دکار باقی اید سینٹر پوائنٹ مائنس ایون ہوگا مائنس ایون ام نے کس سے چلتے لیا تھا اے بی پورشن کے بردہ سے تو ایون کے لگا پر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اے بی ایون اور مائنس سائن کے لگے یہ لکھ سکتے ہیں کہ دونوں کا ڈائریکشن ایک دوسرے سے آپ ہوگا مطلب یہ کہ اے بی اگر پولیٹیپ چارل ہے تو اس کا الیکٹر پیلڈ اگر لیفٹ سائید ہے تو اس کا ایڈرکٹ الیٹ رائٹ سائیڈ مائنس تائم کا مطلب یہ ہے اب ایتو کا غیر نمیل کر دی ایوی کے ایکوال ہے ایوی کے ایکوال نمیل کر دی مطلب ڈائریکشن کی بات میں نہیں کر رہا اس کو کالبوریٹ کر دی کہ ہم کو دی ایو چاہیے تو ایوی کالبوریٹ کر لیں گے تیگون نہیں کر جائے گا آپ ایسے سوچیں کہ اگر ایوی کالبوریٹ کرنا چاہیں گے تو یہ تو دی میرنگ پورشن ہے یا ایک point charge نہیں ہے اس لیے اس کا calculation آسان نہیں ہے لیکن vector کے اس concept سے یا principle of superposition اس کو کہا سکتے ہیں superposition کا مطلب ہوتا ہے addition concept ہم نے ایک part یہ سوچ لیا اور ایک part یہ سوچ لیا تو دونوں کے addition concept سے ہم نے دیکھا اور ابھی پورشن بہت چھوٹا ہونے کے وجہ سے یا point charge اور point charge کے چلتے electric fit کا روائے کو جانتے ہیں اس لیے یہ k naught e a b مطلب a b portion میں جو چارج ہے ہم نے یہاں پر تک ویڈ کر رکھا ہے dq اور upon distance کا اسکوار یہاں سے یہاں پر کا distance اور radius کے بڑھا ہو k naught dq a square اسی کو لکھیں گے k naught اور dq کے بڑھلے lambda dl upon a square اور یہ ہو جائے گا یہ دیکھو کتنا آسان کلکولیشن ہے ایتنا ہم نے پرانیگ کیا پرس ٹائم سیکھنے کے لیے بٹ آخر سے دیکھو کتنا آسان کلکولیشن ہے کی چھوٹا ہونے پورشن point charge مان لیں اور بڑا بڑا پورشن جو بھی بہیلو ہے دونوں کا superposition دیکھیں گے تک ایک کے چلتے field left ہوگا اور دوسرے کے چلتے right ہوگا دونوں کو zero put کریں گے ایک value point charge ہے calculate کرنا آسان ہے اور دوسرا value point charge نہیں ہے وہ ہمیں calculate کرنا ہے تو اس کے help سے اس کا value اس پرابوم میں آپ دہاں پڑھیں جتنا electric field AB کے چلتے آ رہا ہے جتنا ہی electric field اس کے چلتے آ رہا ہے مطلب اگر AB portion اور باقی portion کے چلتے electric field کا value کا ratio پوچھے تو 1 is to 1 جتنا electric field AB smaller portion کے چلتے ہیں اتنا ہی remaining portion کے چلتے بھی ہے مطلب اس کو ہم ایسے ہی mention کر سکتے ہیں note point میں ki electric field due to AB cut out یہ cut out ہو گیا divided by electric field due to remaining portion اس کا ratio کیا ہوگا 1 ہوگا negative sign اگر یہاں پر آپ ڈالتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اگر direction کے ساتھ دہنے تو negative sign اور بینا direction دہنے تو positive sign negative sign کا مطلب ہے کھی دونوں کا ratio 1 to or direction اگر ڈالتے ہیں سے آپ کو ڈالتے ہیں یہ اپجیکٹیو ٹیپس کافی امپورٹنٹ ہے بہت سارے سپنٹ اس میں کنفیل ہو جاتے ہیں کہ یہ ایتنا کٹ ہونے کے بعد بچا ہوا پارٹ ہے وہاں پوائنٹ چارج ہے نہیں تو کیا انٹیگریشن کرنا ہوگا ایسے کرنا ہوگا تاکی اس کو کلپوریٹ کریں گے اس سے بچنے کے لیے ہم نے پینسپالا سپر پوزیشن کا استعمال کیا ریکٹر ایڈیشن کی کانسپٹ کا استعمال کیا یہ ہمارا تھا فورت نمبر اور مستقشن جو اوبجیکٹیو ٹیپس کھوڑ کے اندر چلتا ہوا تھا اب ہم ہم پھائیٹ نمبر پوائنٹ کی بات کرتے ہیں الیٹرک خیل very nearer to center of ring ring کے سینٹر کے کافی کری اگر ہم سوچیں تب الیکٹرک خیل کا بھیلو کیا ہوگا ring کے سینٹر کے کافی کریب کا مطلب کیا ہے کہ axial distance x جو لے رہے ہیں بہت چھوڑا ہوگا radius کے کام پریمان میں that is x much less than a یہ بات آپ لو کو سمجھنا رہا ہے آپ ring سے اگر سوچنے کا کوشش کریں اگر یہ ring ہے یہ اس کا axial distance x ہے تو یہ x کا بھیلو اس کے کام پریزن میں کافی کام ہونا چاہیے جیسے جیسے نجدیک ہوتے جائیں گے یہ بھیلو چھوٹا ہو سا جائے گا x much less نہیں اس کا effect کیا پڑے جائے x اگر یہ سے بہت چھوٹا ہے x square plus a square 3 by 2 is approximately equal to a square 3 by 2 is equal to a power 3 اب فارمولہ آپ use کر دیجئے electric field کا فارمولہ اس کے لئے کیا تھا k naught q x divided by a square plus x square the power 3 by 2 ہوئی تھا تو یہاں سے ہمارے ریزنٹ کہہ لے لیں electric field is equal to k naught q x upon a square plus x square the power 3 by 2 دیکھیں ہمارے بتائیں ہمارے a کا پاور q to x ہے مطلب e directly proportional to x i mean اس کا graph جو ہوگا وہ a straight line ہوگا اس کا graph ہے a straight line ہوگا ٹھیک ہے a straight line مطلب یہاں سے اورجن سے پاس کرے گا یہ graph a straight line ہوگا اورجن سے پاس کرے گا اب یہ graph a straight line اورجن سے پاس کر رہا ہے لیکن یہ special case جب point very nearer to the اورجن ہے but اس سے اوڑٹا سوچیں height کے بجائے six number point at very large distance from the center of the ring 4x much greater than a x کا value a سے اگر بہت بڑھا دے لیں تو یہ very large distance ہو جائے گا x much greater than a ہونے پر x square plus a square کا power 3 by 2 is approximately equal to x square کا power 3 y 2 is equal to x کا power تھی دیکھیں اس میں جاتا a سے x بہت چھوٹا تھا x kone abe kone 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 q x divided y a square plus x square آج کریں جیس سکس نمبر پوائنٹ کے بعد سیوہ نمبر پوائنٹ ایلیکٹرک فیلڈ ورسس ایکسیل پوزیشن ایکس گراپ دیو تو رین رین کے ایکسیل پوزیشن ایکس کے وحیل کرنے سے ایلیکٹرک فیلڈ کا بھیلو کیسے چینج کرے گا یہ جو گراپ ہم نے سامنے پلوک کیا ہے رینڈملی آپ کے سامنے پلوک کیا اور اس کو سمجھنا ہے ہم نے ایسا کیوں پلوک کیا اور اس کا پارٹ وائٹ انالیسیس ہے پریویس پارٹ کے انالیسیس سے آپ نے سیکھا ہوگا کہ جب رین کے کافی قریب ہم لوگ ہوتے ہیں رین کے کافی قریب وہ ایک پوزیشن جو ریپرزیشن کر رہا ہے نیرر ٹو سینٹر آف رین نیرر ٹو سینٹر آف رین رین کے سینٹر کے کافی قریب ہے اور ابھی اس سے پالی کے لیس کا سامنے ہم نے پڑھا تھا کہ کون بھیری نیرر ہاں سٹریٹ لائن گراؤتا ہے ہی دیریکٹی پروپورشنل ٹو ایکس ہوتا ہے اور ہی ہاں سٹریٹ لائن پاسیل خودہ اور جنگ ہوتا ہے یہ آپ نے پڑھا تھا جس کوئی باتوں میں لکھا ہے cd graph کو آپ care کریں cd at large distance large distance from ring ring سے very large distance پر اگر cd لیتے ہیں تو ایسے case میں e کا value inversely proportional to x x square تھا اور یہ rectangular hyperbola کو سوکتا تھا یہ rectangular hyperbola اہی cd portion ہم نے یہاں پر دکھلا دیا ہے اور اہی goe portion ہم نے یہاں پر دکھلا دیا ہے تو ایک پارٹ یہ ہے اور ایک پارٹ یہ ہے یہ تو آمنیڈ ہی آپ کو کا شریف کیا ہوگا تھا اب آپ کا confusion یہ ہوگا کہ آخر abc part آپ نے یہاں پر کیسے ملا ہے تو یہ graph جب آپ straight line hyperbola ہے وہ آپ نے پڑھا تھا کہ electric maximum جو ہوتا ہے plus a y root 2 پر اور minus a y root 2 پر پہلے plus a y root 2 پر سوچیں اگر یہ maximum ہوگا تو یہاں تک straight line ہے یہ rectangular hyperbola ہے مطلب یہاں پر electric field increase کر رہا ہے اور یہاں پر electric field decrease کر رہا ہے تو کر رہا ہے اور ڈگریز کے بیچ کی maxima کا پوائنٹ ہوگا تو یہ maxima کا پوائنٹ دکھلانے میں اس طریقے سے کر رہا ہے بات آپ کو confusion لگ رہا ہوگا کہ اس کا نام اور اس کا نام آپ نے بتا دیا یہ کس طرح کر رہا ہے اس کا کوئی اسپیسل نیم ہو سکتا ہے اس کے بارے میں جتنے بھی طرح کا graphical discussion آپ نے پڑھا ہے rectangular hypergola parabgola a straight line exponencial ایسا کوئی نیم اس کا ہم نہیں دی سکتے اس میں صرف آپ کو سمجھنا ہے کہ ABC کے بیچ میں کوئی کر بیسا ہے جو یہاں سے increasing کو سو کر رہا ہے یہاں سے decreasing کو سو کر رہا ہے اور اس point پر سکراب کا discussion آپ رنگ رنگ کا فارمولا دیکھ کر نہیں ڈیلائیڈ کر سکتے ہیں نہیں پڑھ کر سکتے اس کو پڑھ کرنے کے part وائی انالیس چاہیے part one part two and part three three part انالیس ہے اب آپ دیکھیں جیسے right side ہوگا اسے left side left side جب negative لہے گے left left direction میں ایک پاری کو دوسرا اس کو down side ہوگا جیسا ہے وہ اس رنگ ہونا چاہیے یہ گر سکتا ہے right side left side آپ کو یہ مان کر چلنا ہے کہ دوسرے سے symmetrical ہے حق یہ ہے کہ ایک س اوبر کا side ہے اور یہ down side ہے next point 9th number electric field at the center of half ring half ring center to electric field ہمیں complete کر نا ہے ہم ہم پہلے 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 پڑھے تھے اسی کے آدھار پر ہم کاندور کر کے لگ سکتے بلکی اس کے لئے ہم پھر سے derive پہلے 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 چھوٹا چار ڈ 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 یہ سنٹر پر پڑھنے والا انگل ہے چھوٹا سا پارٹ کے چبتے اور یہ دیل یا ہے اس کا ہم نے لنگ لے رکھا ہے اس کا ٹھیکنس ہے دینل اور دل اگر ٹھیکنس ہے تو دی تھیٹا ایکوال تو دیل بائی یہاں سے دیل ایکوال تو اے دی تھیٹا تو دی کیو کا ویلو کیا نکالا ہے لیمڈا اے دی تھیٹا یہ دی کیو کا ویلو اب یہ دی کیو کا ویلو نکالا ہم کریں گے کیا اگر آپ سوچیں گے پھر اس کا دو کمپوننٹ ہوگا سائنس ٹھیکا سائنس ٹھیکا جیتنا رائٹ سائیڈ پوزیٹی ہوگا اسا ہی لیپ سائیڈ نگیٹی ہوگا دونوں ایک دوسرے کو کنسل آؤٹ کرے گا تو نئ ruining film یہاں لیلاک ٹچیک کردی ڈاؤن سائیڈ ہو پیدا اور یہ ڈاؤن سائیڈhistifi ڈی ای کاؤس ٹی تا ڈی ای کاؤس ٹی تا 2 ڈی ای کاؤس ٹی تا ہو جائई گا ڈا دام نئتираچ کردی د一点 کاؤسٹی کا اور یہ 2DE کاؤسٹی کا نکل ایک ٹکیڑ آ رہا ہے اس کا انٹیگریشن آپ کریں گے کیوں انٹیگریشن کریں گے چکہ ایسا ایسا بہت سارا ڈی کاؤسٹی کا ہوا ہم نے دو لیا تھا ایسا تو 2DE کاؤسٹی کا 4 لیں 4D کاؤسٹی کا 6 لیں 6D کاؤسٹی کا اب پھر سے اس کو انٹیگریشن کریں گے تو دی ای کا ویلو اچھا 2DE کاؤسٹی کا جب انہوں نے لیکھا ہے اس کا ہم چاہیں تو 2DE کاؤسٹی کا دیکھیں ہم چاہیں تو 2DE کاؤسٹی کا اس کے حساب سے لیمیٹ ہم کو بڑھنا پڑے گا تو ایسا کرتے ہیں کہ جب 2DE کاؤسٹی کا بہت سارا ڈی کاؤسٹی کا ہوت سکتا ہے تو ہم 2 نہیں لکھ کر سرک ڈی کاؤسٹی کا ہی لیتے ہیں اب 2DE کا ویلو آپ پہ اسے لیخیں گے تو K0DQ divided by A square into cos theta constant کو باہر نکال دیجئے K0A square DQ کے وضعے آپ جا رکھیں گے lambda A d theta cos theta اب یہاں سے K0 lambda Y A integration of cos theta d theta اور یہ integration جب ہم کریں گے تو theta کا ویلو آپ دیکھیں کہاں سے کہاں تک بھیلی کرے گا یہاں پر تک اولی دیکھیں یہ element جب یہاں پر آئے گا تو theta کا ویلو جیرو ہو جائے گا اور اہی element یہاں پر آئے گا تو 90DE ہو گا اس سے ہاں چوتھائی رنگ ہی کمسیلر کر پا رہے ہیں پورا half ring کمسیلر نہیں ہو رہا ہے تو یہ چوتھائی کمسیل رہا ہے تو 0 سے 90DE ہم لے گے تو پورا ring cover نہیں ہو گا تو ادھر 0 سے 90DE ہوگا ادھر کیا ہوگا 0 سے minus 90DE ادھر پلس انگل تو ادھر minus انگل تو یہاں سنگل ہوگی سکتے ہیں minus pi by 2 2 plus pi by 2 अग इस کو integration आप करेंगे minus sin minus 90 sin 90 1 1 2 पलस हो जाएगा या कुछ बुक में इसी को लिखा होगा इसना भाहिव जब रख रहेंगे आप को हमें आप